بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈینٹرین تعلیم میں ویلکم ہے اردو خوائد میں آج ہم کر رہے ہیں تو اور نا کا استعمال یہ تو اور نا کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بھی آج کہتے ہیں کہ کسی جملے میں تو اور کسی جملے کے آخر میں نا کا استعمال کوئی معنی نہیں رکھتا مطلب اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہے لیکن معنی ہے بھی کس طرح سے کہ یہ جملے میں کسی جانب خصوصی اشارہ کرنے یا جملے میں زور پیدا کرنے یا کسی التجا یا تمنا کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں تو معنی صرف اس طرح سے بدلتا ہے ایک کس انداز میں کوئی کہہ رہا ہے انداز جو ہے وہ فرق ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کسی خاص چیز طرف اشارہ ہوتا ہے لیکن دوسری بات کیا ہے کہ تہذیب و اخلاق کا رنگ موجود ہوتا ہے بتتمیزی والی بات نہیں ہوتی تہذیب کا خیال رکھا جاتا ہے اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے ہاں بے تکلوفی بھی شامل ہوتی ہے ساتھ رکھتا ہے کہ دوسرا بندہ ایک دونوں بندے ایک دوسرے سے بہت بے تکلوف ہیں بات چیت کر سکتے ہیں کیسے جملہ ہے اب آپ ہی جائیے نا آپ ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں جو آپ کے بہت قریب ہیں آپ کسی کے ساتھ بے تکلوف ہیں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں اب آپ ہی جائیے نا تو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کوئی آ جائے جلدی سے تو اس طرح سے آپ اظہار کر رہے ہیں تمنا کا یا التجا کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں کہ آ جائیے آپ تو آئیں گے نا یہاں پہ یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے لیکن بہت تھی اچھے سے انداز میں جس میں ایک آپ کی خواہش ہے کہ دوسرا شخص آپ کی طرف آئے تو زور پہ پیدا کیا جا رہا ہے آنے کے بارے میں کتاب کو تو آنا چاہیے نا اب جس میں تو بھی ہے اور نا بھی ہے دونوں استعمال کیے گئے ہیں آپ تو آئیں گے نا تو دیکھیں یہاں پہ دونوں کیسے خوبصورت انداز میں یہ کلمیں استعمال کیے گئے اچھا جی اس کے بعد ہے آپ تو یوں ہی ناراض ہوتے ہیں یہاں پہ تو کا استعمال ہے صرف یہاں پہ بھی ایک کیا کیا گیا ہے تھوڑا سا بتایا گیا ہے اپنے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے کہ بلا وجہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں آپ ٹھیک ہے لیکن کسی بھی جو تہذیب اور اخلاق سے گری ہوئی صورتحال بلکل نظر نہیں آتی ہاں بے تکلفی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد جو ہیں وہ تو گیا یہاں پہ بھی وہ گیا عام جملہ ہے لیکن وہ تو گیا تو یہاں پہ تھوڑا سا زور دیا جا رہا ہے کہ بس اب گیا اب نہیں آپ کو ملنے والا یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے چلنے پہ کہ چلنا چاہیے آپ چلیے نا ٹھیک ہے آپ چلیے نا کچھ تو بولو نا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ دونوں اسعمال ہوئے ہیں تو بھی اور نہ بھی یہاں پہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بولنا چاہیے کچھ تو کہیں بات ہی نہیں ہو رہی وہ بات کرنی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گفتگو جو بہت خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ ان کو بولتے ہیں تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ کلمیں جو دونوں ہیں اور دور وہ اسمرہ کی جان ہیں جان ہے جان جب کسی چیز میں ہو تو وہ بہت اچھی اچھی لگتی ہے یہ زندہ تبیہ ہے گفتگو میں بہت ہی عجیب طرح کی چاشنی دیکشی اور حسن پیدا کر دیتے ہیں دوسرے رفضوں میں یہ اہل زبان کا مخصوص انداز بیان ہے جو اہل زبان ہیں وہ اسی انداز میں بات چیت کرتے ہیں جس سے بے تکلفی محبت اور اخوت کا اظہار ہوتا ہے آپ کسی اجنبی سے اس انداز میں بات نہیں کر سکتے ہیں کسی اجنبی کے ساتھ یہ انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا تو اپنی بات چیت کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں اپنے کسی اپنے کے لیے جس سے آپ بے تکلف تو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ